السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرحبا آداب ناظرین میں قاضی حافظ محمد علی آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں خسوہ سیون نیوز چینل پر ناظرین دیکھتے ہیں آپ کی تازہ اور اہم قبر خوش آمدید محترم ناظرین آپ تمام کا خسوہ سیون نیوز چینل میں خیر مقدم ہے ناظرین ڈاکٹر کا پیشہ ایک انتہائی زیادہ باویخار وہ معتبر پیشہ ہوتا ہے جس پر لوگ بہت زیادہ اعتماد کرتے ہیں آج کل ہر کوئی محض پیسہ کمانے کے لیے ڈاکٹر تو بن جاتے ہیں لیکن بڑے بڑے کلیننگز بھی خیام کر دیتے ہیں ایسے میں ڈاکٹرز میں انسانی ہمدردی کا کوئی جذبہ دیکھنے کو نہیں ملتا یہ لوگ صرف اس پیشے کو تجارت اور پیسہ کمانے کا ہی ذریعہ مانتے چلتے ہیں لیکن اس دور میں بھی چندے سے بہترین ہمدرد اور مخلص قسم کے ڈاکٹرز موجود ہیں جو کہ خدمت قلق کے جذبے کو ہی پیسے سے زیادہ اولین ترجی دیتے ہیں اور مریضوں کی بے لاؤس خدمت کرتے ہیں آج ہم ایک ایسے ہی بہترین ڈاکٹر کی بات کرنے جا رہے ہیں جن کا نام ہے ڈاکٹر محمد ایجاز جو کہ ایک کامیاب اورتپیڈکس ہے ماس اپ ٹینک این ایم ڈی سی ہانگ کانگ پارلر کے روبرو میں ان کا کلینک موجود ہے یہاں پر تمام عمر کے بچے بڑوں اور سبی عمر کے افراد کے لیے بہترین ہڈیوں کا علاج کیا جاتا ہے سب سے خصوصی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر خواتین کے لیے الہدہ طور پر لیڈی ڈاکٹر اور مرد حضرات کے لیے زنانہ ڈاکٹر موجود ہے انتہائی واجبی فیس پر یہاں پر کامیاب اور تشفی بخش علاج کیا جاتا ہے اور ضرورت مند و مستحق مریضوں کے لیے ریایت مفت علاج بھی کیا جاتا ہے ہر مہینے کے پہلے اور دوسرے جمعے کو ڈاکٹر محمد ایجاز کے کلینک پر مفت کنسلٹیشن اور مالجی کی بہترین سہولت بھی پراہم کی جاتی ہے یہاں پر کئی سارے لوگوں نے کئی سارے مریضوں نے اپنا کامیاب تشفی بخش علاج کروا کر بہت زیادہ مطمئن ہے ڈاکٹر محمد ایجاز جو کہ بہت زیادہ مخلیص اور حمدد خسم کے شخصیت کے حامل ہے ان کی انہی بہترین خدمات کو سرہانے کے لیے بتاریخ 22 ڈیسمبر بروز جمعہ کو خسوہ سوی نیوز چینل کے چیرمن خاضی حافظ محمد علی بہترین و ہارڈ ورکنگ سوشل ورکر سید سلیم آیت نیوز چینل کے ایڈیٹر جناب لخمان بہترین و ہارڈ ورکنگ سوشل ورکر محمد رفیق مولانا جابیر اور ہیچ کے ای نیوز چینل کے غوث صاحب نے مل کر ان کی تہنیت پیش کی انہیں گلپوشی وشالپوشی کرتے ہوئے فیلیسیٹیٹ کیا اور ان میں سیڈفیگیٹ اور ایوارڈ بھی تخصیم کیے آئیے دیکھتے ہیں اس خصوص میں وہاں کی جن مناظر پیش ہے خسوہ سیوین نیوز چینل کی یہ خصوصی ریپورٹ محمد رفیق محمد رفیق اور اس سے پہلے بھی ان کی کیا تاریف ہو بس میں لفظ نہیں ہے میرے پاس بولا تو دو گھنٹے ہو جاتے میں لاسٹ ٹیم پہ آیا تھا میرے پاو میں خود درد تھا میں پرسنل بات کر رہا ہوں میں کسی اور کی بات نہیں کرو مجھے مفت دوائیں دیئے تھے الحمدللہ دو ہفتے کا کوئی ٹیٹمنٹ تھا کھایا میں بہتر ہوا میرے پاو میں اور ہاتھوں میں پورے درد درد میں ایکسیڈنڈ ہوا تھا دکس آپ کو میرا علاج کرے بہت ہی مخلی سے ہمارے رفیق بھائی لے کے آئے تھے دکس آپ مجھے پھر ہی دوائیں بھی دیئے دو ہفتے کے ٹھانیک بھی دیئے تھے الحمدللہ الحمدللہ میں تو سنا نہیں سن رہا ہے میں آنکھوں سے دیکھا ہوں اور میرے ساتھ خود کرے ہوئے دکس آپ دکس آپ کی جیتی تعریف کرے کہ میں پھر ابھی مجھے بھی بورے تھے پاو میں انجیشن ہوگا جاتے تھے نہیں دکس آپ بہت بہت شکریہ الحمدللہ دوائے میٹر ہے میرے کو اللہ کا کرم ہے اور میں ابھی بھی پہلے عرض کر چکا ہوں کہ بہت اچھے خابل ہے بہت اچھے ہمدرد ہے بہت مخلی سے ابھی بھی مجھے کال کرتے پوچھتے ہے جو آپ کی دیکھتے ہوگا ہے میرے پاو میں یہاں کیا ہے اور میرے پاو میں یہاں کیا ہے لہاں کیا ہے چلنے نہیں آنا مجھے بیٹھنے نہیں آنا سا ہی تاریخ کرتے ہیں اللہ دو ہوتے ہیں میں چھے میں نے بھی ایک سین ہوتا کیا داکسا بھی گیا دو مہنے پالی آیا داکسا مجھے باہر کے دواں دیا تھے موسیقا دیو دو ہوتے کی دواں دیا تھے الحمدللہ بیٹا تھا کہ باہر سے بھی کوئی لکھے دیا مجھے تو کھاتا ہوں گوی گوی یہ پاؤں میں بہت کیلشم سے کمی تھی تو راکسا بولے میں مفت انجکشن بھی دیتا 18 درگرہ بستا ہو راکسا بول کے میں تو اٹھر گیا تھا تو گولیاں دیتا راکسا تو میڈیسن سائیتے راکسا کے پاس تو حقیقت میں فری دیا گواہ میں ایک روپیا نہیں جا راکسا واقعی حقیقت بات بور ہو میں جو بھی ہے کھلا کھلا بول دو راکسا ٹھیک ہے نا سار ماشاءاللہ ہمارے ڈاکٹر اعجاز احمد صاحب ہم ان کی تعریفی سنتے تھے بہت دنوں سے اور ہمارے مخلص دوستوں میں سے بھی ہیں آج حسن اتفاق یہاں پر حاضری ہوئی تو میں نے ڈاکٹر صاحب کا انٹروی بھی لینے کا اتفاق ہوا اور ماشاءاللہ بڑے مخلص ہیں ساتھ ہی ساتھ میں جو ہے غربہ کے لیے مسکینوں کے لیے جلوں کو فیس کی کچھ ہوا رہتی ہے مجبوری رہتی ہے خاص طرح پر جو ہے ڈاکٹر صاحب بڑے ہمدرد ہیں اس کے لیے بھی فیس میں کمی بھی کرتے ہیں اور مفتی علاج بھی بعض اوقات جہاں تک ہو سکے ان کے ہاتھ سے وہ ضرور کرتے ہیں اور یہ شعبہ واقعی ہمدردی کا شعبہ ہے اور اس میں آدمی جو ہے آخرت بھی کما سکتا ہے آخرت کما سکتا ہے اور ڈاکٹر وہی کامیاب ہے جو مخلص ہو اور پیسوں کو انہیں دیکھے ماشاءاللہ اس میدان میں ہمارے ڈاکٹر ایجاز صاحب بلکل مخلص کھڑے اترے ہیں ہم ان کے لیے درازی عمر کے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اور بھی قوم کی خدمت ہو ہمارے قوم مسلمین کی زیادہ زیادہ خدمت کرے اللہ اس کی توفیق نصیب فرمائے ان کے عمر کو دراز فرمائے امہ علی نجل البلاغ بہت اچھے بہت ہی پیشنٹ آ رہے ہیں اور صبح سے شام تک کب کے کیا ٹیم ہے یہ دکساب آپ کے ہم لوگ سنکیا ہے اور بہت اچھے خدمت کر رہے ہیں ہم لوگ بھی یہاں پر ان کے آفیس پر دکساب کے باس پہنچ گئے ان کا ساپ کا انٹروی لینے کے لیے اور بہت ہی فیشلیٹس ہے اور ٹیمینی صبح سے شام تک ڈاکٹساب بتاتے آپ کو اب لوگ آئیے دکساب سے خطاب کر رہا ہوں السلام علیکم میں ڈاکٹر محمد اجاز میرا سپیشل آئیشن ہے ایم پیٹی اورٹوپیڈکس اور میں الحمدللہ بارہ سال سے خدمت انجام دیتے آ رہا ہوں اللہ کا بہت بڑا حسان ہے کام لے رہے ہیں میں نے کئی پیشنٹ دیکھے اللہ کا حسان ہے کہ بہت سارے جو اورٹوپیڈک ایشوز ہیں جیسے کہ سپائنل ایشوز ہیں اور نی ایشوز ہیں اس کو ایک سیاٹی کا بولاتا ہے سپائن ایشو میں وہ خاص طور پر اس کو ہم بہت ترجی دیتے ہیں اور کئی ایشوز ہیں اور چھوٹے بچوں میں جیسے کہ ہڈیوں کا کچھ تیڑا پن ہونا یا بچوں کے سپائن میں کچھ تیڑا پن ہونا اس کو بھی سیدھا کرنے کے لیے الحمدللہ دیتے ہوئے یہ میرا سینٹر ہے جہاں پر ڈاکٹر محمد اجاز سینٹر فور فیزیو ترپی نام ہے اور ماشاء اللہ یہاں پر میل فیمیل الگ دپارٹمنٹ ہے الحمدللہ دونوں کے لیے سپریٹ پیزیو ترپیسٹ ہے فیمیل کے لیے فیمیل ہے ماشاء اللہ میل کے لیے میل ترپیسٹ ہے یہاں کا ٹائمنگ صبح دس بے سے شام میں سات بے تک ہم لوگیاں پر الہمدللہ کمپلیٹ آرٹھو ایشوز کمپلیٹ آرٹھو ایشوز ایڈمیٹ کی نہیں انشاءاللہ آگے چل کے پلان چل رہا ہے کہ ایک ان پیشنٹ دپارٹمنٹ بھی ہم رکھیں یہاں پر جو کہ پوسٹ آپریٹک جس کو کیر کی ضرورت پر دیا ہے اس میں انشاءاللہ اللہ چاہت ہم اس کو اوپن کریں گے کافی حد تک بہت کم ہے الحمدللہ اور ایسا نہیں کہ مطلب وی پی کے لیے ڈیفرنٹ کوسٹ ہیں اور نومل پیپلز کے لیے ڈیفرنٹ کوسٹ ہیں سب کے لیے ایکی کوسٹ ہے ماشاءاللہ سے اور اگر کوئی ایسے ہیں جہاں پر کوئی ایفرڈ نہیں کر سکتے تو ہم ڈیفنیٹی ان کو کچھ فری تک کا بھی انشاءاللہ کانے کوئیش کر سکے یہاں پر الحمدلہ لیکن ہم جب آپ کو بطایا بھی کہ ہم ایفرز اور سیکنڈ فرایڈی وی ایفرری منت پری کنسلٹیشن سے پرس این سیکنڈ فرایڈی آف ایفرری منت ہم یہ لیے میری 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 جی 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 ہم لوگ کچھ میڈیسن ایسے مہا کر رکھتے ہیں جہاں پر اگر کوئی ایسا ہے جو کہ ایفرڈ نہیں کر سکتا ہے باہر میڈیسن کے لیے تو اس کو ہماری طرف سے ہم پروائیڈ کرتے ہیں ہاں ہوا کرتے ہوا کرتے تھے اور انشاءاللہ آگے بھی کریں گے ڈی میرا نمبر 9700615735 ڈی ایڈریس دیکھئے سینٹر کا نام ہے ڈاکٹر احمد ایجاز ڈی سینٹر فور پیزیو ترپی این ویہ بیٹیشن ڈی اوپوزیٹ ہونگ کونگ ڈیوٹی پارلر ڈی ایم ڈی سی ماس اپ ٹائنگ ڈی آہ کونٹیکٹ نمبر 9700615735 ڈی ایک نمبر ہے 8019115735 ڈی سن ڈی اوپ نے بلشا دے گی بھی کریں ہاں對啊 ڈی اپنا مارننگ 10 ڈی ایوننگ 7 ڈی سی منڈے تو س ٹائنڈے ڈی ای ان شاید ڈی آہ کھل سنڈے کے لئے ڈی ایک سنڈے کے لئے ڈی آہ کنکٹر فرہا بلکر ہے جو کہ کمپلیٹ فی مل کیے ڈی دکھتے ہیں فیسیو ترپی کیا ڈی بلکل مکمل طریقے سے اور الحمدللہ اور نون کمرشل وے میں آپ کو یہاں پر ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے جی ہاں کورس وغیرہ ہے لیکن اگر معمولی درد اگر ہے کچھ ایک میڈیکل مینجمنٹ سے اس کو ٹھیک کر سکتے تو فیزیو ترابی کی ضرورت نہیں پڑی تو الحمدللہ ہم اسی سے پراموٹ کرتے ہیں ایسے کچھ میڈیسن ہیلپ سے ٹھیک ہو جائیں اگر نئی ایسے کورانک کیس ہے یا آکیوٹ کیس ایسا ہے جہاں پر ہم کو فیزیو ڈیفنیٹلی کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو ہم لوگ اس کے لئے آگے بٹھتے ہیں ہم لوگ پورے تمام گروپ کے طرف سے ہمارے جتنے بھی لوگ آئے ہیں جو سب کی طرف سے آپ کا بہت بہت شکر ہمیں جزاک اللہ خیر انشاءاللہ آپ کا دعاقناہ برکرہ رہی ہے ہمیشہ تامیابی کی طرح چاہیے آپ بلند ہو جائے مزید تفصیلات کے لئے جڑے رہے ہمارے یوٹیوب چینل خطوہ سیون کو اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں ملیں گے بہت ہی جلد اب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ